اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ جب یہ جو دو لفظیں اب اور اخ جب یہ دونوں مضاف بنتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک فالتو واؤ کا اضافہ کرتے ہیں سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں ہم نے ایک واؤ لگا دیا کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اسی انہی دو لفظ کو جب ہم یہاں کے ساتھ مضاف کرتے ہیں تو واؤ کا اضافہ نہیں ہوتا بس یہ چیز اس نے یہاں پہ ہمیں بتائی ہے مسر ریحانہ اس کو پڑھیں آپ جی سر یہ آبون سے پڑھنا ہے سر بائیت سے یا بائیتون جی بائیتون بائیتوک بائیتوک بائیتون ایک گھر بائیتوک آپ کا گھر بائیتو ہو اس کا گھر اس لڑکے کا گھر بائیتو ہا اس لڑکی کا گھر بائیتی میرا گھر ابون ابو کا تمہارا تمہارے والد ابو ہو اس کے والد ابو ہا اس لڑکے کے والد ابو ہا اس لڑکی کے والد جی اس کو ابو ہو پڑھیں گے جی ابو ہو اس لڑکے کے والد ابو ہا اس لڑکی کے والد ابھی میرے والد اخن بھائی اخو کا آپ کا بھائی بھائی اخوہو اس لڑکے کا بھائی اخوہا اس لڑکی کا بھائی اخی میرا بھائی ابھی وہ امی فیلبائید والد اور والدہ گھر میں اینا ابو کا یا حامد حامدہ کے والد کہاں ہیں وہ بازار گئے ہیں اخو کا طبیب کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے لا ہوا مدرس نہیں وہ ٹیچر ہے زینف فی ریاد سر یہ ریاد جو ہے شہر کا نام ہے بلکل زینف فی ریاد زینف ریاد میں ہے اخوہا فی طائف و ابوہا فی مدینہ منورہ اس کا بھائی طائف میں ہے اور اس کے والد مدینہ منورہ میں ہے حضرت طالب ابوہو وزیر و اخوہو تاجر کبیر یہ طالب ہیں اس کے والد وزیر یعنی منسٹر ہے اس کے والد یہ تعلیم ہے اس کے والد منسٹر ہے اور اس کا بھائی ایک بڑا تاجر ہے ایک بڑا بزنسمن ہے زہبہ اخی علی المدرسطی و زہبہ ابی علی الجامعہ میرا بھائی سکول گیا ہے اور میرے والد یونیورسٹی اس کے بعد وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ویسے ہم مذکر ناموں کے ساتھ تنوین لگاتے ہیں لیکن وہ مذکر نام جت کے آخر میں تا مربوطہ ہو ان کے ساتھ تنوین نہیں لگاتے بلکہ سے پھر تنوین نہیں آتی دمہ لگاتے ہیں ازمہ دعا امدانا عائشہ صدیقی اسلام علیکم و علیکم السلام زہبہ اخی علی مدرسط کہاں سے پڑھنے تھا یہاں سے پڑھنے ہیں محمد خالد حامد حمزت طلحت اسامت آکے اقویل اسمان آتیتی جساں آہ محمد نیچی اولیہ سلام پوک پڑھیں اور ان کی آخری آرتکت پر پڑھنے ہیں آج جساں خالد حمزت 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 حامدل اسامتل 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 شوٹا دکھائیں اکرمتل اباسل اسامتل اباسل محمدل طلحتل این içinde مطلب بتانا ہے آپ نے کلاس فیلوgementی کو کہتے ہیں ساتھ اپنے دوست ہمارے ساتھ پڑھتا ہے یا ہمارے ساتھ کام کرتا ہے شہر شہر واحد ایک 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 فتن 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 شہر ساید 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 نوجوان نوجوان فتن نوجوان معا سات التفل بچا الکوائت اللوغة دبان اللوغة language اللوغة اللوغة ڈوان بایتی ال ال نیکس ٹورٹ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھیں اس سبق میں ہم گزشتہ سباک کو دورتے ہوئے مزید دو لفظ سکھیں گے فی ہی اس میں فی ہا اس میں مونس کے لیے جیسے من فی البیتی گر میں کون ہے فی ہی ابی و امی اس میں میرے ماں اور باپ ہے خان خان میں پسند کرتا ہوں میں چاہتا ہوں جیسے میں اپنے باپ ماں بھائی اور پہل سے پیار کرتا ہوں عربی میں ہر لفظ کے بعد آتا ہے جبکہ عدو میں اور صرف آخری لفظ کے ساتھ آتا ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اوپر کی مثالوں کو گھر سے پڑی ہے اس میں دیکھا کہ وہ فیل ہے اس لیے جوگر اللہ مفور بھی ہی بن گیا مفہول بھی ہونے کے لئے سے وہ منصوب بھی ہو گیا پڑھے آگے بھی وہ حبو کے بعد جو الفاظ آئے ہیں ان کو مفہول بھی ہی ہے کہ بھی ہے کہتے ہیں مفہول باہو نفس ہے جس پر فعل کا اثر پڑتا ہے جیسے بچے نے عینق توڑ دی یہاں توڑنے کا اثر عینق پر بڑا مفہول بھی عربی میں منصوب زبر والا ہوگا لیکن اگر یہ مفہول یا کی طرح مضاف ہو تو اس پر زبر نہیں آئے گا بلکہ زیر ہی رہے گا جیسے وہ حبو یہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا وہ حبو لغتی وہ حبو لغتی وہ حبو کے ساتھ ایک اور لفظ تو حبو بھی سکھتے ہیں چلیے جس کے معنی ہے تو چاہتا ہے تو حبو تو پسند کرتا ہے تو چاہتا ہے تو حبو اللہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا تم اپنے زبان سے محبت کرتے ہو من تو حبو تم کیسے چاہتے ہو مادہ تو حبو تم کیا چاہتے ہو اندرس الحادی والعشرون گیروہ سبق مصریحانا جی سر پڑھیں سر حازہ بیٹی حازہ بیٹی بیٹی امام المسجدی ترجمہ یہ میرا گھر ہے میرا گھر مسجد کے سامنے ہے بیٹی جمیل میرا گھر خوبصورت ہے پی ہی حدیقتن صغیرہ حدیقتن پی ہی حدیقتن صغیرہ میرا گارڈن چھوٹا ہے اس میں اس میں ایک چھوٹا باویچہ ہے جی سر میرا گھر خوبصورت ہے اس میں ایک چھوٹا سا گارڈن ہے حازہی غرفتی یہ میرا کمرہ ہے پی ہا نافذتن قبیرہ قبیرتن آئیں گا سر ٹھیک ہے قبیرتن پی ہا پی ہا نافذتن قبیرتن وہ میرہتن جمیلہ میرواہتن جی اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے اور خوبصورت پنکھا ہے حازہ سریری حازہ کرسیون یہ میرا بیڈ ہے اور اور ایک کرسی حازہ سر یہ میرا بیڈ ہے اور یہ کرسی ہے وہ حازہ مکتبی اور یہ میرا تیبل ہے سر وہ حازہ مکتبی ساعتی و قلمی و کتابی علمکتب میری گھڑی میرا قلم میری کتاب ٹیبل کے اوپر ہے و حقیبتی تہت المکتب اور میرا بیگ ٹیبل کے نیچے ہے نافذت غرفتی مفتوحہ مفتوحہ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے فازہ غرفتو اخی یہ میرے بھائی جی جی فازہی غرفتو اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے و تل کا غرفتو اختی اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے غرفتو غرفتو اخی قبیرتن و غرفتو اختی صغیرہ میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے غرفتو اخی امامہ غرفتی میرے بھائی کا میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہیں و غرفتی اختی امامہ المطبخ اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہیں لی اخن واہدن اسمہ اسامہ میرا ایک بھائی ہے اور اس کا نام اسامہ ہے و لی اخت واہدتن اسمہ سعاد اور میری ایک بہن ہے اور اس کا نام سعاد ہے ابی و امی فی تلکل غرفتو اکبیرہ میرے والد اور جی غرفتو اکبیرہ الغرفتو اکبیرہ مفہول بھی آنے کے وجہ اس سے کیا سر نہیں نہیں یہ اور چیز ہے جی میرے والد اور میری والدہ اس بڑے کمرے میں اس بڑے کمرے میں ہیں میں محبت کرتی ہوں میرے والد سے اور والدہ سے اور میں محبت کرتی ہوں اپنے بھائی سے اور اپنے بہن سے کمرین مشکہ اکرہ وقت پڑھیں اور لکھیں سمیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو پڑھیں اسے من فی حازل بیت فی ہی حامد اس بیگ اس بیگ میں کیا ہے اس گھر میں کون ہے اس میں حامد ہے مازہ فی الحقیبہ بیگ میں کیا ہے فی ہا کتابی و قلمی و دفتری اس میں میری بکھ ہے میرا پین ہے اور میری کوپی ہے من فی السیارہ گاڑی میں کون ہے فی ہا ابی و امی و اخی و اخی اس میں میری والدہ ہیں میرے والد ہیں میری بہن ہیں اور میرا بھائی ہے من فی المسجد جامعہ تل آن بڑی جامعہ مسجد میں ابھی کون ہے ما فی ہی احد اس میں کوئی بھی نہیں ہے من فی حازل غرفہ اس کمرے میں کون ہے فی ہا المدیر اس میں پرنسپل ہیں مسجد جی دل جامعہ کا مطلب ہے یونیورسٹی کی مسجد اچھا یونیورسٹی کی اور کسی نے پوچھا ہے وہ کا کا مطلب ہوتا ہے وہ کا مطلب ہوتا ہے زالی کا آزا کا مطلب ہے یہ اور وہ کنگی میں زالی کا دور کے لیے ایک لاب پڑھو اب وہ ہم سے کہہ رہا ہے ان جنوں کو پڑھیں عزمہ دعا حمدانہ عائشہ صدیق اوہیبو ابی و امید کیا اوہیبو میں پیار کرتی ہوں اپنے والد اور والدہ سے اوہیبو ابی و امید میں پیار کرتی ہوں اپنے امی ابو سے اوہیبو اخی و اختی میں پیار کرتی ہوں اپنے بھائی اور بہن سے اوہیبو خالی و امید میں پیار کرتی ہوں اپنے چچا اور چچی سے خالی میں اپنے مامو اور اپنے چچا سے پیار کرتی ہوں خالی مامو خالی چچا مامو اور امی خالی مامو امی چچا خالی مامو ہوتے ہیں اور امی چچا اوہیبو استاذی میں پیار کرتی ہوں اپنے استاذ سے اوہیبو اوہیبو اللہ میں پیار کرتی ہوں اپنے اللہ سے اس میں اپنے کلاودی میں اللہ سے بس پیار کرتی ہوں میں اللہ سے پیار کرتی ہوں ٹھیک ہے اوہیبو نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہوں اوہیبو لغت العربی میں پیار کرتی ہوں عربیہ زبان سے لوگا ابھی اوہیبو ابھی یہاں یس اس سوق میں ہم مدر جزیل چیزیں سیکھ دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم انتہ تو پڑھ چکے ہیں یہاں ہم انتی تو واحد مونس پڑھیں گے جیسے من اینا انتی یا آمنا اے آمنا تیرا تعلق کہاں سے ہیں اس سے پہلے ہم زمین مذکر متصل کا پڑھ چکے ہیں جیسے اینا ابو کا یا محمد اے محمد تیرا باپ کہاں ہے یہاں ہم کی پڑھیں گے جیسے اے نبیتو کی یا مریم اے مریم تیرا گھر کہاں ہے انتک کیا مطلب ہے انتہ آپ انتی انتی مونس کے لئے ہوتا ہے اور انتہ جو ہوتا ہے وہ مذکر کے لئے کا 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 آپ آپ کا آپ کا کی آپ کی کا مذکر کے لیے اور کی مونس کے لیے کا کا مذکر کے لیے اور کی جو مونس کے لیے جی پوچھیں سوار جی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ہم انتہ کہاں یوز کریں گے اور کہاں کہاں یوز کریں گے سر کیسے ہم سینٹنس میں اس کو یوز کریں گے جب آپ خبر کی ضرورت ہوگی تو آپ انتہ ضرورت استعمال کریں گے جب ملکیر کی بات ہوگی جب پوسیشن کی بات ہوگی تو کہاں کی استعمال کریں گے سر پلیس دونوں کی ایک مثال دیجئے نا سر خبر میں اس میں آپ اندوستان میں رہتی ہیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ اندوستان میں رہتی ہیں یہاں ہم نے انتہ لگا یہ آپ کی کتاب ہے اس میں جو کتاب ہے وہ میں آپ کی ملکیت میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ یہ آپ کی ملکیت میں ہے آپ کی پوسیشن میں ہے آزا کتاب کی جزاک اللہ خیر مریہ کم مریہ کم خان ریحانہ جی سر پڑے سے آئی نا بیٹو کی یا مریہ اس سے پہلے ہم زہبہ وہ گیا اس کو پڑے نمبر تین پوائنٹ اس سے پہلے ہم زہبہ وہ گیا زہبت زہبت تو گیا زہبت وہ گیا زہبت تو گیا اور میں گیا پڑ چکے ہم آمینہ کہاں ہے زہبت علل جمعہ وہ یونیورسٹی گئی ہے زہبت کے آخر میں جو تا ہے وہ ساکن ہوتی ہے لیکن اگر اس کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جس پر عریف لام ہو تو تا کو مقصور زیر دے کر پڑیں گے جیسے زہبت بیٹو لڑکی گئی زہبت بیٹو لڑکی گئی اس سے پہلے ہم اللہ جو واحد مذکر کے لئے پڑ چکے ہیں اس کا موانس اللہ تی ہے جیسے میں جی آپ نے کیا سیکھ کیا جب سکون اور اللہ لڑکی آجے آجے تو ہم سکون کو کسرا پڑتے ہیں کیا سیکھ ہم نے آجے جی جو موانس کے لاسٹ میں جو تا آئے گا اگر اس کے بعد میں علی فلام آتا ہے تو ہم اس کو زیر دیں گے کسرا دیں گے اور علی فلام سے ملا لیں گے اس افتاہ کی بات نہیں ہو نہیں کسی بھی لطس کے آخر میں سکون ہو اور سکون کے بعد علی فلام آجے تو ہم نے سکون کو کسرا پڑنا ہے یہ کوئی بھی حرف ہو سکتا تا کے علاوہ سر جی اب یہ کوئی سوال سر جی براصل لغت العربی بک ہے اس میں ڈیٹیل سے کیوں نہیں لکھا ہوا یہ جیسے پی ڈی اف میں ہے یہ اردو میں جو لکھا ہے اس میں انگلیش میں یہ چیز لکھی ہوئی ہیں اس لئے پھر میں اس اردو کو عطا کرنی جو بک ہے نا اس میں نہیں لکھا ہوا لکھا ہو ہے انگلیش میں سارا کوئی لکھا ہو ہے آپ کاغذی شکل کی بات کر رہی ہیں جی کاغذی میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں آخر میں لکھا ہوتا ہے مومن کس لوگ اس میں پیج اٹھا دیتے یا کچھ اس کے آخر میں کتاب پیج لگا لیتے ہیں ہوتا ہے اس میں بھئی سار میری بھی بک دو آئی ہے اس میں سار بھی ہے آر بھی نہیں لکھا آپ نے پھر بچوں ملی لے لی ہو شاید سار بھئی پوچھے دیں جس صرف یہ ہے تو میں نے مقاہ کہ جو ہے جو خیرت سمیرہ دی سر نیکسٹ اس سے پہلے ہم اللہ زی جو واحد مذکر کے لیے پڑھ چکے ہیں اس کا معنی مسئلتی ہے جیسے اتالیبت اللہ تی جلست امام مکتب مدر وسط من دل ہی وہ طالبہ جو استانی کی میز کے سامنے بیٹھی ہیں دہلی کی ہیں اس سا اتال لطی فی غرفت المراقب لی وہ گھڑی جو نکیب کے کمرے میں ہیں میری ہے مائی اللہ زی کا اللہ زی جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کا مل اللہ زی جو گا مل زی اینش ٹائم انشاء اللہ ہم یہ آسکھ کریں گے اس کا کوئی سوال سر کاغذی شکل میں اللہ سے تمہیں حسنی ملتی اسی کتاب کے ساتھ ہوتی ہے آپ کتاب کی تصریف بنا کے بجنا ہوتی تو ہے اس کی آخر میں شاید چک کرنا جی اس جی یہ مطلب یہ اللہ عربیان ہے اس میں دوسر عربیان ہے یا دوسر عربیان ایک ہے دوسر عربیان دوسر عربیان میں مل انشاء کونس اوپشن ہے دو ارسل ارسل نیکس اس نے ہدایت دی نمبر تین ہدا اخذ آمن کثرا اخذ آمن کثرا اخذ آمن کثرا اخذ آمن کثرا اس نے ہدایت دی اس نے ہدایت دی اس نے ہدایت دی نمبر تین نذیر خالد آبا آبا نذیر خالد 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 اس نے جھتلایا اس نے جسجا اتقا کثرا کثرا نمبر دو کثرا رآ انزلا دعا انزلا نمبر دو انزلا انزلا نمبر تین نمبر تین دعا ممنبر تین كثرا ممنبر تین جاء اتقا جاء اتقا ممنبر تین ممنبر تین اتقا ممنبر تین سب جانتين آلم آلم آبیہ خان یہاں پہ رکھیں انشاءاللہ نیکس ٹائم یہاں سکتے ہیں کسی کا کس سوال ماس سلامہ